ہندو مہا پنچائت کا آیوجن کیا گیا دلی کے برادی میدان میں اس میں کئی سارے ویڈیو سامنے آئے ہیں یتی نرسنگھانند کے خلاف اس میں یتی نرسنگھانند نے کہا کہ ہندو یوبا ہتھیار اٹھا لیں اگلے کچھ سال میں مسلم پردھان منتری آنے والے ہیں اگر مسلم پردھان منتری آئے گا وہ سب سے پہلے آیودیا کا رام مندر توڑنے کا کام کرے گا اور رام مندروں کو تڑبائے گا اس طرح کی زہریلی اور بھڑکاؤں باتیں اس مہا پنچائت میں کی گئی ہیں نمشکار جی بھیم ججوہار میرا نام ہے پوجہ امبیٹکار آپ دیکھ رہے ہیں جنہی تاواز ہندو وادی نیتا یتی نرسنگھانند سرسپتی نے ایک بار پھر بھڑکاؤں بھاشن دیا ہے جی ہاں جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے ہری دوار کے بعد اب یتی نرسنگھانند نے دلی میں ہیٹ سپیچ دی ہے اس کے کچھ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں دلی کے براری میں ہندو مہا پنچائت میں ان کے زہریلے بول سامنے آئے ہیں مہا پنچائت میں یتی نرسنگھانند نے کہا دوہزار انتیس میں اس دیش کا پردھان منتری مسلمان ہوگا اس کے بعد ہندووں کا قتلے آم ہوگا ہندووں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا اپنے بھاشن کے دوران یتی نرسنگھانند نے کشمیر فائل مووی کا بھی ذکر کیا اور کہا کیسے کشمیری اپنے زمین زائزات بہن بیٹیوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے آنے والے وقت میں ایسا نظارہ دیش کے انی جگہوں پر بھی ہوگا وہ لگاتار میں دھرم سنسب میں موجود لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے نظر آئے اور بولا دوہزار انتیس اور دوہزار چونتیس نہیں تو دوہزار انتالیس تک اس دیش کا پردھان منتری مسلم ضرور ہوگا دراصل سمان شکشہ کانون سمان ناغرک سہیتا گسپیٹ نینترن کانون دھرمانترن نینترن کانون دیوستان مندر مکتی جیسے پانچ مانگوں کو لے کر سیو انڈیا کے راشتی ادھیاکش بھائی پریت سنگھ نام کے شخص نے اس مہا پنچائت کا آیوجن کیا تھا جبکہ دلی پولیس نے کہا کہ اس طرح کی مہا پنچائت کے لیے کوئی بھی پرمیشن نہیں لی گئی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اس مہا پنچائت کی پرمیشن نہیں لی گئی تو اس کا آیوجن کیسے ہوا اور اس مہا پنچائت کو کیسے ہونے دیا گیا اور جو پترکار اس آیوجن کو کور کرنے آئے ہوئے تھے جس میں چار مسلم پترکار اور ایک مہا پترکار شامل تھی جس کے ساتھ مہا پنچائت کے لوگوں نے ہی سرعام بدتمیزی کی اور اس مہا پترکار کو مہا پنچائت کی بھیڑ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چھڑ کھانی تک کی اور وہاں مہا پنچائت میں آئے اور پترکاروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی یہ ہے یتین نرسنہ نند کی مہا پنچائت کا سچ یہ یتین نرسنہ نند وہی ہے جس نے حریدوار میں دھرم سنسد کی تھی اور وہاں بھی بھڑکاؤ بھاشن دیئے تھے اور وہاں پر بھی نرسنہ نند کو مہلا کی شکایت پر آرریسٹ کیا گیا تھا اور ابھی بھی نرسنہ نند بیل پر ہیں اور ایک بار پھر سے یتین نرسنہ نند نے اس طرح کا بھڑکاؤ بھاشن اور ہنسہ پیدا کرنے والا بھاشن دیا ہے اور لوگوں کو اور سماج کو باٹنے کا کام کیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کیا دلی پولیس اس پر کوئی کارروہی کرے گی ایسے نفرتی بھاشن دینے والے لوگوں پر اپنا شکنجہ کسے گی اور کیا یہ عدالتیں اور سپریم کورٹ ایسے لوگوں پر کوئی مقدمہ چلائے گی اور نشپکش ہو کر جانچ کرے گی یا پھر دیش کا قانون واقعی اندہ ہو کر نیائے کرے گا کیونکہ نرسنہ نند نے یہاں ایک نہیں کئی غلطیاں کی ہیں پہلے تو بینا پرمیشن کے مہا پنچائت کی گئی اور پھر اس میں زہریلے بھاشن دیئے گئے اوپر سے وہاں مہینہ پترکار کے ساتھ چھیڑکانی تک کی گئی کیا اسی طرح کے یتین نرسنہ نند کو آتنک وادی گھوشت نہیں کیا جانا چاہیے جس طرح سے نرسنہ نند نے اپنی دھرم سنسدوں میں یوباؤ کو ہتھیار اٹھانے کے لیے پریریت کیا یا یہ کہیں یا اس کے لیے کہا گیا اور مسلموں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اور زہر گھول کر ان کے اندر ہنسہ پیدا کر انہیں ہنساتمک بنایا ہے اور وہی کام تو آئیسیس یعنی کی آئی ایس آئی ایس کرتا ہے تو دھرم سنسد کے یتی اور آئیسیس میں کیا ہی انتر رہ جاتا ہے مگر کیا ایسے دھرم کے نام پر آتنک فیلانے والوں پر یو اے پی اے جیسی دھارائیں نہیں لگنی چاہیے کیا ایسے جہرینے گروہوں کو جیلوں میں قید نہیں رکھا جانا چاہیے اور پولیس کو اس پر بڑی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ مسلم لوگوں کے خلاف کرتے آئے ہیں کیا ایسے نفرت اور زہر فیلانے والے لوگوں کو سرکار اور کوٹ سے سنرکشن پرابت ہے کیونکہ ایسا کوئی عام آدمی کرے گا تو اس پر تو کارروائی کر دی جاتی ہے مگر ہندو وادی سنگٹھنوں کے نیتاؤں پر اس طرح کی کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی اور پھر ایسے لوگوں سے جو پہلے بھی اسی ضرم میں اریسٹ ہو گئے ہیں تو انہیں بیل کہاں سے مل جاتی ہے اسی لیے سوال یہ اٹھتا ہے کیا دیش کا قانون اور پولیس ویبستہ سرکار کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکی ہے سوال بہت بڑا ہے اور سوچنے والا ہے آپ بھی سوچئے کیا پتہ آپ کو بھی اس کا اتھر خود ہی مل جائے اگر آپ میری باتوں سے سہمت ہے یا اسہمت ہے تو اپنی پرتی کریہ ضرور دیں کیونکہ آپ کی پرتی کریہ بہت ضروری ہے شکریہ